گازہ میں دوبارہ سے ید کی شروعات کے بیچ پردان منطری موڈی نے دوبائی میں ازریلی راشپتی سے ملاقات کی ہے پی اے موڈی دوبائی میں ازریلی پریزیڈنٹ ازاک ہر جوگ سے ملے ملاقات کے دوران پی اے موڈی نے سات اکٹوبر کے حملے پر سمبیت نہ جتائی بندگوں کی رہائی کا سواگت کیا اور مانویہ مدد کے ساتھ باتچیت سے سمسیہ کا سمدھان نکالنے پر زور دیا پرزان منطری موڈی اور ازریلی کے راشپتی اجزاک ہر جوگ ورلڈ کلائمیٹ سمیٹ کے لیے دوبائی پہنچے ہیں آئی ڈی ایف نے اٹاک کے راؤنڈ ٹو کے پہلے ہی ایک ایسا پلان منایا جسے پورے گازہ میں تباہی تیمانی جا رہے گی اصل میں یہ نیتنیاہو کا گازہ کو لے کر زون پلان ہے جسے تین ہزار زونز میں باٹا گیا ہے اور یہاں حملے سے وارننگ بھی ری جائے گی اتری گازہ میں اسرائیل نے راکٹ حملہ کیا ڈکشنی گازہ سے لوگوں کو اتری گازہ میں لوٹنے سے روکنے کی کوشش کی اسرائیل نے پورا اتری گازہ سیز فائر سے پہلے کھالی کرایا تھا اسرائیل کو ڈر ہے کہ ان علاقوں میں اگر لوگ لوٹے تو اس کا آپریشن فیل ہو جائے گا اسی لیے ان علاقوں میں لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے بقائدہ اسرائیل پرچے بھی گیرا رہا ہے آج یہ پرچے دکشنی گازہ کے خان یونس علاقے میں گرائے گئے لوگوں کو یہ علاقہ کھالی کر کے مصر بارڈر سے لگے ہوئے رافہ شہر میں جانے کو کہا گیا جو کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب دکشنی گازہ پر حملے تیز کرے گا اس کی شروعات ہو چکی ہے لیکن پورے گازہ کو لے کر اسرائیل کا پلان کیا ہے یہ خلاصہ زیادہ چوکانے والا ہے اصل میں آئی ڈی ایف نے گازہ پر حملے کرنے کے لیے نئی رن نیتی بنا لی ہے اس کے تحت گازہ کو تین ہزار چھوٹے چھوٹے زون بنا کر بانٹ دیا گیا ہے یعنی تین ہزار علاقے چنہت کیے گئے ہیں اس کے لیے باقائدہ ایک میپ جاری کیا گیا ہے جس میں ہر ایریا کا نمبر لکھا ہے اور اس ایریا میں رہنے والے لوگوں سے نمبر جاننے کی اپیل کی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ آئی ڈی ایف یہاں حملہ کرنے سے پہلے علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے گا اس کے ساتھ ہی گازہ میں گری ایریا بنانے پر بھی آئی ڈی ایف کا فوکس ہے یہ گری ایریا نو مینز لینڈ ہوگا جو کہ اتری گازہ اور دکھشڑی گازہ کے بیچ کا حصہ ہوگا یہ دو بڑے پلان بتاتے ہیں کہ اسرائیل کا روکنا اب ناممکن ہے اور نیتن یاہو نے ایک دن پہلے ہی حماس کے خاتمے کی قسم بلنکن کے سامنے کھائی میں نے حماس کو ہرانی کی قسم کھائی ہے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم تب تک ید جاری رکھیں گے جب تک سب ہی ادیش شپ پورے نہیں ہو جاتے بلنکن نے اس دوران نیتن یاہو کو یہ چیتاونی دی کہ اسرائیل کو اپنی رکشہ کا اتھکار ہے لیکن عام فلسطینیوں کی جان لے کر یہ لکش حاصل نہیں ہونا چاہیے حماس شیف اسماعیل حانیہ لگاتار اسرائیل کو دھمکی دی رہا ہے حانیہ قطر میں کرونوں کے بنگلے میں رہ رہا ہے وہی سے نئی دھمکی بھی دی حانیہ نے فلسطین کے لوگوں کو قطر سے اکسایا ہے گرانتی کے لیے خون بہانے کو کہا ہے دوسری طرف حماس کے جپٹی چیف یایا سنوار نے بھی اسرائیل کو دھمکی دی ہے سنوار نے کہا کہ ساتھ اکٹوبر سے بھی بڑا حملے کی تیاری ہے اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ ڈریس رہے حسلتی پہلے حماس شیف حانیہ کو دیکھیں ایک طرف حانیہ اور سنوار اسرائیل کو دھمکی دی رہا ہے دوسری طرف نیو یورک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں کھلا سا کیا ہے جس کے مطابق اسرائیل کو حماس کی پلاننگ کے بارے میں ایک سال پہلے سے پتھا دی لیکن نہ تو اسرائیلی آدھیکاریوں نے کوئی قدم اٹھایا اور نہ ہی حماس نے حماس کی پلاننگ کو روک سکے اور حماس کا پلان اسرائیل کو ایک سال پہلے سے پتا تھا باپجود اس کے اسرائیلی ایجنسیاں اور ڈیفنس سسٹم نہ تو اسے روک پائے اور نہ ہی ٹال پائے نیو یورک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں ان ساری باتوں کا کھلا سا کیا ہے جس کے مطابق اسرائیل کو لگ بھگ چالیس پرنوں کا دستاویز ملا تھا جس کا نام رکھا گیا زیریکو وار لیکن اسرائیل یہیں گچہ کھا گیا اسے لگا کہ حماس اسے کبھی انجام ہی نہیں دے پائے گا حماس کا سال بھر پہلے جو پلان تھا ہو بہو ویسے ہی لڑاکوں نے سات اکٹیوبر کو اسرائیل میں کر دکھایا مطلب پلان سے ادھر کچھ بھی نہیں اسرائیلی ادھیکاریوں کے ہاتھوں میں جو دستاویز تھے اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ پہلے اسرائیل پر راکٹ سے اٹیک کریں گے پھر رون اور پیرا گلائیڈنگ سے اٹیک کریں گے کچھ لڑا کے پیدل ہی خسیں گے اور وہ سب ایک ایک کر کے ہوا بھی مطلب اسرائیل کو جو پلان پتا تھا ہماس نے ٹھیک اسی طرح سے اسے انجام بھی دے دیا ہماس کا پلان والا دستاویز جو اسرائیل کے ہاتھ لگا تھا اس میں ایسی کئی جانکاریاں تھیں جس سے اسرائیلی ادھیکاریوں کی بیچینی پڑھنی تھی لیکن کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھا حالکہ اب تک یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اسرائیلی پردھان منتری نیتن یاہو کو جانکاری تھی یا نہیں لیکن جن لوگوں کو ہماس کا یہ پلان ایک سال پہلے سے پتا تھا وہ اسے لے کر کیا سوچ رہے تھے کیونکہ سوال تو یہ بھی ہے کہ ہماس نے اسرائیل کو لے کر خوفیہ جانکاری کہاں سے جوٹائے اسرائیلی سرکشہ سے جڑے لوگوں نے ہماس کو جانکاری دی سوال تو یہ بھی ہے کہ جس دستا ویس میں ہماس کا پورا پلان تھا وہ اسرائیلی سینہ اور خوفیہ نیتاؤں کے بیچ تو خوب چرچاؤں میں رہا لیکن اس پر سال بھر پہلے اگر رتی بھر بھی گمبیرتہ سے سوچا گیا ہوتا تو اسرائیل کو سات اکٹیوبر نہیں دیکھنا پڑتا موسیقی